بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان اسلاموفویہ کا شکار ہو رہے ہیں اس کے خطرناک نتائج آ سکتے ہیں اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کمیونٹی کو دیوار سے لگائے جانے سے بنیاد پرستی بڑھتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مانچسٹر اور برمنگم میں پاکستان کمیونٹی کو حقوق سے محروم رکھا گیا اس کے نتیجے میں ان میں بنیاد پرستی میں اضافہ ہوا ہے ہم نے بالکل اسی طرح یورپ میں بھی اسلاموفویہ بڑھتے دیکھا ہے ہوئے آپ کی توجہ اس پر مفضول کرانا چاہوں گا نائن الیون کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ یہ کہ اسلام کو دہشتگردی سے منصوب کر دیا گیا اسلامی دہشتگردی اسلامی بنیاد پرستی جیسے الفاظ عالمی رہنماوں نے استعمال کرنا شروع کر دیئے خاص طور پر نائن الیون اور اس کے بعد ہونے والے واقعات میں اس بات سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اسلام بنیاد پرستی کا مذہب ہے اور دہشتگردی اسلام سے وابستہ ہے خاص طور پر خودکش بمبار کہ جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا تجزیہ کار صرف یہ بات کرتے کہ مسلمان خودکش دھماکوں میں ملبس ہیں کیونکہ ان کو جنت کی ہوروں کا لالچ ہے یہ انتہائی اہمکانہ خیالات تھے یہ تو تاریخ میں ہر جگہ ہے کہ ناکام اور مائنس لوگ خودکشی کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں نائن الیون سے پہلے پچھتر فیصد سے زائد خودکش حملے تامل ٹائگرز نے کیے جو کہ ہندو تھے اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہندو خودکش بمبار ہیں اور ہم نے دوسری جنگ عظیم سے متعلق بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں جن میں جاپانیوں نے امریکی جہازوں میں کھوٹ کر اپنی جانے قربان کی ہیں لیکن اس پر کسی نے بھی ان کے مذہب پر بات نہیں کی کیونکہ کسی بھی مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انصاف کی ناکامی ہے جو ناکام اور مایوس لوگ پیدا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ہر جگہ اسلام کی بنیاد پرستی سے متعلق سنتے ہیں صرف ایک اسلام ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا اور جس کی ہم پیروی کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اسلام نہیں ہے ہر جگہ پر ایک طرف موتدل اور مادرن ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف بنیاد پرست آپ کا اس سفید فارم بنیاد پرست کے حوالے سے کیا خیال ہے جو نیوزی لینڈ کی مسجد میں انچاس نمازیوں کو شہید کرتا ہے اس کا مذہب سے کیا لینا ہے یہ انتہائی اہم بات ہے یہ بہترین پلیٹ فارم ہے ہمیں ہر صورت میں اس بات پر بات کرنا چاہیے ہمیں ہر صورت میں تہشتگردی کو اسلام سے الہدہ کرنا چاہیے مسلم سوسائیٹی میں بھی بنیاد پرستی موجود ہے اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی بنیاد پرست ہیں اور اگر ہم یہاں انڈیا کی بات کریں تو انتہا پسندوں خاص طور پر نسلی انتہا پسندوں نے ملک پر ہی قبضہ کر لیا ہے میرے خیال میں پہلے نمبر پر اس مسئلے پر بات ضروری ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ نیویارک کا عام شہری یہ بتا سکے کہ یہ انتہا پسند مسلمان ہے اور یہ امن پسند مسلمان ہے یہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے مسلمانوں کو صرف دہشتگرد کے طور پر ہی بیان کیا جاتا ہے اور جب کبھی مغربی دنیا میں دہشتگردی کا باقیہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں دہشتگرد مسلمان نہ ہوں کیونکہ سب سے پہلے دہشتگردوں کا مذہب بیان کیا جاتا ہے نائن الیون کے بعد مجھے ایک مغربی صحافی نے فون کیا کہ کیا آپ اس واقعے پر شرمندہ ہیں دنیا میں ایک اشاریہ تین عرب سے زائد مسلمان ہیں تو کیا میں ہر اس چیز پر شرمندہ ہوں جو کسی مسلمان نے کی ہو تو یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا میں نے سلمان رشتی کو جس نے شیطانی آیات نامی کتاب لکھی جس میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی ان دنوں میں انگلینڈ میں کھیل میں مصروف تھا اور مجھے انگلینڈ اور وہاں کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہے کہ مغربی دنیا میں رہنے والوں کو اس بات کا قطعی اندازہ نہیں ہے کہ اس سے مسلم دنیا میں کتنی بیچانی پھیل سکتی ہے کیونکہ یورپ مذہب کی اس طرح سے تقریم نہیں کرتا جیسے کہ ہم کرتے ہیں ہم مذہب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان کا مذہب کے حوالے سے معاملہ بلکل مختلف ہے جب میں اٹھارہ سال کی عمر میں پہلی دفعہ انگلینڈ آیا ایک فلم لائف آف برین جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کردار تھا یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کہ یورپ مذہب کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے کہ ہم اور میں اپنے لوگوں کو خاص طور پر مسلم رہنماؤں کو الزام دینا چاہوں گا جو مغربی دنیا کو مذہب اور اس کی اہمیت کے حوالے سے سمجھا نہیں سکے کہ یہ کتنا تکلیف دے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے ہمیں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ دلوں کی تکلیف زخموں کی تکلیف سے بہت گہری ہوتی ہے اور ہمیں خاص طور پر صدر اردوان اور دوسرے رہنماؤں کو مغربی رہنماؤں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ جیسے ہولوکاست کی مغربی دنیا میں پابندی ہے کیونکہ یہ یہودیوں کے لیے بہت ہی تکلیف دے ہیں اور دنیا کو ہر اس مسئلے پر حساس ہونا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو اور ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی نحسوس کریں کہ جب کوئی ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور یہ سب طبقات جو اکٹھے رہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اور میری نظر میں یہ دو پوائنٹ اسلام و فوبیا کے تناظر میں بہت اہم ہیں ہر دو یا تین سال بعد یورپ اور امریکہ سے کوئی بھی شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا دیتا ہے جس سے مسلمانوں میں اشتیال پھیلتا ہے اور اس سے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان لوگوں میں برداشت کی کمی ہے جس سے لوگوں کے درمیان خلیج بڑھتی ہے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے جبکہ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تاکہ اشتیال پھیل سکے تقریر کے اختتام پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اقوان متحدہ ایک بہترین فورم ہے دنیا کے تمام اہم رہنما یہاں موجود ہیں اور خاص طور پر مسلمان رہنماوں کے لیے ضروری ہے کہ اس خلیج کو کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں اور یہ بہترین فورم ہے جہاں سے اس خلیج کو کم کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ جب آپ کو مشکریہ بہترین فورم ہے بہترین فورم شکریہ بہترین فورم نقام ڈالنگ کیا یہ بہترین فورم ہے یہاں جاں کشورت موسیقی اور کمی پیشنگ یہاں جاں کشورت جب جاں پر منظورت بہترین شکریہ